ہمارے جو سیاسی لوگوں کی بیچ میں جگڑے ہوتے ہیں سلافات ہوتے ہیں کبھی شدت آتی ہے کبھی نرمی آتی ہے یہ بالکل پردے کی پیچھے جا کر اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں جیسے معصوم ہیں اور اثر مجرمی ہوئی ہوتے ہیں تو اب ہم نے ان کو براہراس کہنا ہے کہ میرے مجرم آپ ہیں جیوائی سرپنا بولانا فصل الرمان نے کہا ہے کہ جب آمنے سامنے بیٹھیں گے تب پتا چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد ہوتا ہے یا نہیں جب یتی علماء اسلام کے سربراہ مولانا فصل الرمان نے بکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بیانیے کو پی ٹی آئی سے نہ چوڑا چائے تحریک انصاف سے اتحاد ہوتا ہے یا نہیں یہ تب ہی پتا چلے گا جب ہم آمنے سامنے بیٹھیں گے مولانا فصل الرمان نے کہا کہ میری ایک بڑی پارٹی ہے جس کو دانتلی کے ذریعے ہرائے گیا جس کا الیکشن میں کردار تھا اس نے ادا نہ کیا جس کا نہیں تھا اس نے ادا کیا ان کا کہنا تھا کہ ملک کو بہتر انداز سے چلانا ہے تو حکومتوں اور بیوروکریسی کو آزاد کرنا ہوگا کیپی میں مولانا دشپنی میں دو عہدے میرے مخالفوں کو دیئے گئے ہمارے پاس آئین ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ قانون پر عمل ہو مولانا فصل الرمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بڑے صوبوں کا کردار اس وقت سیاسی لحاظ سے کچھ بھی نہیں آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو یہ آپ سے وہی سلوک کرتے ہیں جیسا آج کسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں جی یوائی سرپرا نے کہا کہ الیکٹیبلز سے پیسے لیے جاتے ہیں اور باریاں دی جاتی ہیں ہم دماغ کو جمعوت کا شکار نہیں ہونے دیں گے کہ جو مسلط کیا جائے اسے قبول کر لیں موسیقی